اچھا جی اب ہم آتے ہیں نیکس ٹپ پر مایو فائبرل دیکھو ہمارے پاس کیا تھا ایک مسل فائبر تھا صحیح ہے مسل فائبر جو تھا اس کا کیا تھا ایک آوٹر میمبرین تھا جس کو ہم نے کہا سارکو لیما اندر کیا تھا سائٹو پلازم تھا جس کو ہم نے کہا سارکو پلازم صحیح ہے اچھا اس کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک ایسا سل ہے یہ کیا مسل فائبر ایک ایسا سل ہے جس کے اندر کیا ہوتے ہیں کانٹریکٹائل الیمنٹس ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ سکلیٹل مسل کانٹریکٹ اور ریلیکس بھی تو کرتے ہیں تو سل کے اندر بھی تو کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں صحیح ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس کانٹریکٹائل الیمنٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو مایو فائبرل کہتے ہیں صحیح ہے مسل کے اندر مسل فائبر کے اندر ہم نے تو آرگینیلی پڑھ لیا ہم نے تو بہت سارے مائٹو کانڈریہ پڑھ لیا ہم نے اس کا سل ممبرین پڑھ لیا اچھا اب اب ہم اس کے اندر ایک اور چیز پڑھتے ہیں جو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتا ہے مسل فائبر کے اندر ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں جو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مایو فائبرل صحیح ہے تو یہ مایو فائبرل کیا ہے اصل میں یہ مسل فائبر یا مسل سل کا وہ حصہ ہے جو کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتا ہے تو مایو فائبرل کیا ہے کانٹریکٹائیل ایلیمنٹ آپ کانٹریکٹائیل ایلیمنٹ آپ دو مسل فائبر صحیح ہے یا مایو فائبرل اچھا جی جب اس کو ہم نے اس کا ڈائی میٹر یہ جو کانٹریکٹائیل ایلیمنٹ اس کے اندر پڑا ہوا تھا صحیح ہے جب ہم نے اس کو دیکھا اس کا ڈائی میٹر دیکھا تو وہ ون ٹو ٹو انڈ ڈائی میٹر تھا سہی ہے اور اس کا جو اپیرنس تھا دیکھو اگر میرے پاس یہ ایک مایو فائبرل پڑا ہوا ہے سہی ہے جو میں نے ایسے کینچ کر مایو فائبرل جو ہے میں نے اسے کینچ کر باہر نکالا اور ہم نے دیکھا سہی ہے تو اس کے اندر مجھے ایسے کیا نظر آگئے بینڈز مجھے نظر آگئے سہی ہے جس کی وجہ سے ایسے بینڈز نظر آگئے اور وہ بینڈ جو ہے وہ ایک ریگولر انٹرول پر پڑے ہوئے تھے سہی ہے دیکھو اگر میں اس کو یہاں پر شو کرو تو ایک یہاں پر ہو گیا ایک یہاں پر سہی ہے اگر میں نے یہاں پر مایو فائبرل درا گیا تو ایسے مجھے بینڈز نظر آتے ہیں سہی ہے اور یہ جو بینڈز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس سکیلٹل مسئل ہوتا ہے تو وہ ہمیں سٹریپٹ یا سٹرییٹڈ سٹرییٹڈ مطلب بینڈز والے نظر آتے ہیں سہی ہو گیا اچھا جی اب ہم مایو فائبرل کو دیٹیل سے پڑھتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا کیا نہیں ہے سہی ہے اچھا جی تو میں نے یہاں پر اس کو ڈرا کر دیا سہی ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس میں کیا ہوتے ہیں بہت سارے بینڈز ہوتے ہیں سہی ہے اچھا جی یہ جو بینڈز ہوتے ہیں اس میں دو ایسے بینڈز ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں زیڈ لائن ہم اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زیڈ لائن اور دو زیڈ لائن کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جتنی بھی جگہ ہے دو زیڈ لائن کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں سارکو میر صحیح ہے دیکھو سارکو میر کیا ہے سارکو میر جو ہے نا ریجن بیٹوین دیکھو سارکو میر کیا ہے ریجن بیٹوین ٹو زیڈ لائن سکسیس کیو زیڈ لائن صحیح ہے دیکھو مایو فائبرل ہے مایو فائبرل کے اندر بہت سارے کیا تھے بینڈز تھے جب ہم نے دو بینڈز دیکھے تو اس کا نام تھا زیڈ لائن جس کے درمیان بیچ میں بیٹوین میں جو ریجن ہے تو اس کو ہم نے کہا سارکو میر تو اب ہم نیکسٹ ہمارا جو رہے گا وہ رہے گا سارکو میر کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اچھا جی یہ ہمارے پاس جو سارکو میر ہے نا تو یہ ایسے کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہے سہیے ایسے کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہے اور ایسے ریلیکس بھی کر سکتا ہے تو جو سارکو میر ہے this is the actual unit of contraction سہیے سارکو میر دیکھو اب ہم پڑھ رہے ہیں سارکو میر تو سارکو میر آپ کیسے ڈیپائن کر سکتے ہیں کہ فنکشنل unit of contraction سہیے اچھا جی اور یہ جو کانٹریکشن کا unit ہے تو یہ کس چیز میں پائے جاتا ہے region of myofibril کیا ہے myofibril ہے دیکھو ہم نے ایسے myofibril را کیا نا ایسے لمبا سا سہیے اور اس میں جو دو بینڈز تھے ایک بینڈ یہ ہو گیا ایک یہ تو اس کی درمیان جو جگہ تھی اس کو ہم نے کیا کہا اس کو ہم نے سارکو میر کہا سہیے اچھا جی تو دیکھو میں آپ لوگ کو سارکو میر کی طرف اگر میں آ رہا ہوں سہیے تو سارکو میر کہا سے آ گیا ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمارے پاس ایک مسل بندل ہوتا ہے اس کے اندر فیسیکل ہوتا ہے اس کے اندر مسل فائبر ہوتا ہے مسل فائبر کے اندر کیا ہوتے ہیں myofibril ہوتے ہیں سہیے اچھا جی تو یہ ہے میرے پاس ہو گیا یہ ایک myofibril ہو گیا سہیے اب اس myofibril میں ایسے کیا ہوتے ہیں بینڈز ہوتے ہیں سہیے اور اس بینڈز دو زیڈ لائن کے درمیان ایک بینڈ یہ ہو گیا ایک یہ اس بینڈ کا نام بی زیڈ ہے اس کا نام بی زیڈ ہے اس کے درمیان جو ریجن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سارکو میر سہیے تو میں نے آپ کو مسل بندل سے کہاں پر لے آیا میں آپ کو سارکو میر کی طرف سہیے تو سارکو میر کیسے دیفائن کر سکتے ہیں کہ سپیشل ریجن آپ myofibril کیا ہے سپیشل ریجن آپ myofibril سہیے between two successive z line which has the ability to contract and relax which has the ability to contract and relax تو اس کو ہم کہتے ہیں سارکو میر اچھا جی ہم یہاں پر دوبارہ دیکھتے ہیں سہیے میں نے یہ میں نے باہر نکالا myofibril ہے ہمارے پاس اور یہ میرے پاس کیا ہے یہ ایسے جو میں نے ڈراکیا ہوا ہے ایسے زگزگ یہ زیڈ ٹائپ کا سہی ہے یہ زگزگ جو ہے یہ ہے زیڈ line یہ کیا ہے زیڈ line یہ زیڈ line ہو گیا ایک زیڈ line یہ ہو گیا اس کے بیچ میں یہ جو ساری کے ساری ریجن ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سارکو میر کہتے ہیں سہیے اچھا جی اب ہم سارکو میر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی بینڈز ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے بہت ساری بینڈز ہوتی ہے تو اب ہم بینڈز کی ٹائپز دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈارک بینڈز ہوتے ہیں اور لائٹ بینڈز ہوتے ہیں سہیے ہمارے پاس سارکو میر میں دو قسم کی بینڈز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈارک بینڈز اور ایک ہوتے ہیں لائٹ بینڈز سہیے اچھا جی جو ڈارک بینڈز ہیں سہی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں A بینڈ سہی ہے پہلے اندیرہ ہوتا ہے پھر اجالہ ہوتا ہے سہی ہے مطلب پہلے ہم دارک بینڈ اس کو ہم نے کہا A بینڈ سہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے لائٹ بینڈ تو ہمارے پاس دو قسم کے بینڈز ہیں سارکومیر میں ایک ہے دارک بینڈ اور ایک ہے لائٹ بینڈ جو دارک بینڈ ہے اس کا نام کیا تھا A بینڈ تھا سہی ہے یا پھر آپ لوگ اس کو اچھا جی اب یہ جو A بینڈ ہے اس کا ایک میڈ سیکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک میڈ سیکشن یہ تو پوری کا پورا دارک بینڈ تھا اب دیکھو ایک پوری کی پوری ریجن ہے اسے دارک ریجن ہے سہی ہے دیکھو یہ میں نے بینڈ را کیا پوری کی پوری دارک لیکن اس کا جو میڈ ہے تو یہ جو ہے اس میں کیا ہے یہاں پر بجلی ہے یہ برائٹ ہے سہی ہے تو اس کا میڈ سیکشن کیا ہے یہ برائٹ ہے تو ایسے یہ ڈارک بینڈ جو ہوتے ہیں اس کے اندر میڈ سیکشن کیا ہوتے ہیں ایک لائٹ ریجن ہوتی ہے اس میں صحیح ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اچ زون اس لائٹ ریجن کو ہم کہتے ہیں اچ زون اچ مطلب اچ نکلا ہوا ہے ہیل سے ہیل کا مطلب ہے برائٹ صحیح ہو گیا اچھا جی بات یہاں ختم نہیں ہوئی یہ جو اچ زون ہے یہ جو لائٹ زون ہے صحیح ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے بائسکٹ کیا ہوا ہے دو پارٹس میں صحیح ہے اور جب ہم اس لائٹ والی ریجن کو دو پارٹس میں دوائٹ کرتے ہیں تو اس لائن کو کہتے ہیں میڈیل لائن یا پھر ایم لائن صحیح ہے اچھا جی تو یہ میں آپ لوگ کو ڈائیگرام میں دکھاتا ہوں یہ سب چیزیں اچھا ڈائیگرام سے پہلے آپ لوگ تھوڑا سا لائٹ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لائٹ بینڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئی بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آئی سو ٹروپک آئی بینڈ یا پھر آئی سو ٹروپک بینڈ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو آئی بینڈ ہے اس کا جب میڈل لائن ہم نے دیکھا ایک ایسے پوری کا پورا کیا تھا بینڈ تھا اس کا جو میڈل لائن ہم نے دیکھا تو اس کو ہم نے زیڈ لائن کہا زیڈ زویش سے نکلا ہے تو یہ میں آپ لوگ کو جب ڈائیگرام سے دکھاؤں گا یہ بینڈز تو آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھائیں گے سہی ہے اچھا جی یہ کے پی ٹیکس بک سے ایک وہ ہے ڈائیگرام ہے سہی ہے جس میں آپ لوگ یہ بینڈز دیکھ سکتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا سارکو میر سہی ہے سارکو میر کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے بینڈز تھے دو قسم کے بینڈز تھے تو اس میں ایک تھے لائٹ بینڈ اور ایک تھے ڈارک بینڈ جو آئی بینڈ تھا آئی بینڈ یہ دیکھیں یہ آئی بینڈ ہے اور یہ بھی آئی بینڈ ہے یہ کیا ہے یہ ڈارک بینڈز ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس لائٹ بینڈ ہے ساری اچھا جی ہمارے پاس دو جو ہے آئی بینڈز ہیں جو کہ لائٹ بینڈز ہیں اور ایک ہے اے بینڈ اے بینڈ جو ہے یہ کیا ہے یہ ڈارک ہے اس کی اوپر میں لکھ رہا ہوں ہوں دارک بینڈ صحیحے دارک بینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو اے بینڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک صحیحے یہ جو ہم ریجن پڑھ رہے ہیں یہ پوری کی پوری یہ ریجن یہ ہمارے پاس کیا ہے بلکل بیٹوین میں دیکھو بیٹوین میں بیٹوین ٹو آئی بینڈ یہاں پر کیا ہے یہ اندھیری والی بینڈ ہے دارک بینڈ ہے جس کو ہم اے بینڈ بھی اے بینڈ جو ہوتا ہے نا صحیحے اس کے بیٹوین میں اس کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے دارک بینڈ کی بیٹوین میں دیکھو یہ دارک بینڈ کا بیٹوین ہو گیا صحیحے یہ دارک بینڈ کا بیٹوین ہو گیا اس پوری کی پوری دارک بینڈ کا جو بیٹوین ہے اس میں ہمارے پاس ایک زون ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے صحیحے اس زون کو ہم کہتے ہیں اچ زون اچ مطلب ہیل ہیل کا مطلب رائٹ یہ جو زون ہے ہمارے پاس دیکھو دوبارہ میں آپ لوگ دکھا رہا ہوں یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک یہ پوری کی پوری کیا ہے یہ ڈارک بینڈ ہے لیکن اس ڈارک بینڈ کے بیٹوین میں یہاں پر یہاں پر کیا ہوتا ہے ڈارک بینڈ کے اندر بھی کیا ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے بلکل بیٹوین میں اس کو ہم نے اچ زون کہا صحیح ہے اور اچ زون کو ہمارے پاس ایک لائن نے کیا کیا تھا صحیح ہے یہ اچ زون ہے یہاں سے لے کر یہاں تک صحیح ہے اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے ایک لائن نے اور اس لائن کو ہم نے کیا کہا تھا میڈیل لائن یا پھر ایم لائن صحیح ہے اچھا جی تو آپ لوگ دوبارہ دیکھیں ہمارے پاس دیکھو ڈارک بینڈ میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا صحیح ہے جس کو ہم نے اے بینڈ کہا اے بینڈ کے جو میڈ سیکشن تھا صحیح ہے جو لائٹر زون کو ڈیوائٹ کر رہا تھا ایک لائن صحیح ہے لائٹر ریجن کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا تھا اس کو ہم نے کیا کہا میڈل لائن یا پھر ایم لائن آپ لوگ دوبارہ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے میرے پاس کیا ہے یہ پوری کی پوری ڈارک بینڈ صحیح ہے یا پھر اے بینڈ اس کے جو میڈل ریجن ہے یہ ریجن صحیح ہے تو اس کو ہم نے ایچ زون کہا ایچ زون کو پھر ایک لائن نے ڈیوائٹ کیا جس کو ہم نے کیا کہا ایم لائن کہا صحیح ہو گیا اچھا جی اب ہم آتے ہیں لائٹ کی طرف اس کے رائٹ پر اور لیفٹ پر دونوں ریجن پر کیا ہوتے ہیں دو بینڈز ہوتے ہیں جو آئی بینڈ اس کو ہم کہتے ہیں اور یا پھر آئیسو ٹراپک بینڈ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ لائٹر بینڈ ہوتے ہیں صحیح ہے یہ ڈارک بینڈ نہیں ہوتے یہ لائٹ بینڈ ہوتے ہیں یہ بینڈ اور یہ بینڈ یہ لائٹ بینڈ ہیں اچھا جی اب یہ لائٹ بینڈ جو ہے یہ میں آپ لوگ کو ڈرا کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں یہ جو ہے دیکھیں اگر یہ آپ لوگ کو نظر آتا ہے صحیح ہے یہ اور اس طرح یہ اس طرح آگی طرف بھی آئی لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے پوری کی پوری آئی بینڈ ہے یہ ہے کیا ہے پوری کی پوری آئی بینڈ ہے لیکن اس کا جو یہ ریجن ہے صرف یہ ریجن یہ دیکھیں جو میں ابھی ڈرا کر رہا ہوں یہ صرف یہ اس کو ہم کہتے ہیں زیڈ لائن یہ پوری کی پوری جو ہے نا یہاں سے لے کے اس طرح پوری یہاں تک آگئی ہے ایک extension یہاں پر بھی extension یہاں پر یہ نہیں صرف اور صرف اس کا یہ ریجن دیکھیں صرف اور صرف اس کا یہ ریجن یہ جو ڈاٹڈ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ ریجن اس کو ہم کہتے ہیں زیڈ لائن یا زی لائن صحیح ہو گیا اچھا جی اب اس طرف بھی یہ پوری کی پوری کیا ہے یہاں سے اس طرح ایک extension آئی ہوئی extension extension صحیح اس طرح پیچھ کی طرف بھی ہے لیکن بیچ میں آئی بینڈ کے بالکل میڈل میں آپ لوگوں کو ایسے ہیلیکل ٹائپ کا وہ نظر آ رہا ہے بینڈ صحیح ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیڈ لائن صحیح ہے اس زیڈ لائن اور اس زیڈ لائن اس کے درمیان یہ جو ریجن ہے صحیح ہے ایک زیڈ لائن اور دوسری زیڈ لائن یہ بھی زیڈ لائن اور یہ بھی زیڈ لائن اس کے بیچ میں یہ جو ساری کی ساری چیز ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سارکو میر صحیح ہے اچھا جی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سارکو میر جو ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہے سارکو میر بہت important ہے صحیح ہے سارکو میر میں اگر آپ لوگ اسے پوچھے سارکو میر میں کیا ہے تو آپ لوگ بتا لیں سارکو میر میں دو لائٹ کلر کے بینڈز ہوتے ہیں رائٹ پر اور لیفٹ پر صحیح ہے دو آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں لائٹ بینڈ ہوتے ہیں جس کو ہم آئی بینڈ کہتے ہیں صحیح ہے اور اس کے جو ہے میڈل میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے ڈارک بینڈ ہوتا ہے جس کو ہم اے بینڈ کہتے ہیں لیکن یہ جو ڈارک بینڈ ہوتا ہے اس کے بالکل میڈل میں ہمارے پاس ایک لائٹر ریجن ہوتی ہے جس کو ہم ایچ زون کہتے ہیں اور یہ جو لائٹر زون ہوتی ہے اس کو ایک لائن ڈیوائٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایم لائن کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ آپ کا پوری کا پورا ہو گیا سارکو میر اب ہم نیکسٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ پوری کی پوری اس طرح صحیح ہے ہم اس چیز کو جب ہم نے دیکھا اس کو ہم نے زوم کر کے ایسا مطلب زوم کیاheiro کہ یہ جو ایسے داگے گئے ہوئے ہیں یہ ہے وہ ہے صحیح ہے ایسے یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کی ساری یہ یہ کیا چیز ہے صحیح ہے یہ جو لائنز ہے یہ جو داگے ہیں صحیح ہے یہ جو وائرز ہیں تو اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے فیلمنٹس یہ کیا ہے فیلمنٹس یا آپ لوگ مسلز میں ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مایو فیلمنٹس دیکھو یہ وائرز ہیں نا یہ وائرز ٹائپ کے ہیں سارکو میر میں یہ جو بینڈز گئے ہوئے ہیں یہ جو لائنز گئے ہوئے ہیں یہ سارے یہ کیا ہے یہ مایو فیلمنٹس ہے تو ہمارا اگلا ٹاپک کیا رہے گا مایو فیلمنٹس اب ہم پڑھتے ہیں اس کو ڈیٹیلز ہے اس کو ہم اتنا زوم کر کے بڑھا کر کے دکھائیں گے اس کے اندر کیا ہے اچھا جی تو پچھلے ڈائیگرام میں ہم نے جو لائنز دیکھی تھی جو وائرز دیکھی تھی اس کو ہم کہتے ہیں مایو فیلمنٹس مایو فیلمنٹس کیا ہے یہ ہے فیلمنٹس یا پھر وائرز کانسٹرکٹڈ فرام یورین ساری فرام پروٹین جو کہ پروٹین سے بنے ہوئے داگے ہیں ایسے داگے ہیں ہمارے مسلز میں جو آپ لوگوں نے دیکھ لیے اس میں سارکو میر میں تو یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اچھا اب ہم نے جب ان وائرز کو دیکھا تو اس میں ایسے کچھ وائرز تھے صحیح ہے آپ لوگ کو ایسے وائرز نظر آ گئے جو کہ بہت زیادہ کیا تھے موٹے موٹے تھے کچھ نظر آ گئے آپ لوگ کو جو بہت ہلکے ہلکے سے تن تھے اچھا جی اگر آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا کہ کون سے تک تھے کون سے تن تھے تو آپ لوگ یہ لائن دے کے یہ لائن یہ کیا ہے یہ آپ لوگ کے پاس تن ہے یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے پطلی سی لائن ہے لیکن اس ریڈ لائن کو آپ لوگ دیکھیں تو یہ بہت کیا ہے یہ ایسے موٹی سی لائن ہے تو یہ کیا ہے یہ تک فیلمنٹ ہے تو آپ لوگوں کو کچھ لائنز جو ہے کچھ وائرز جو ہے وہ تن نظر آئے پتلے پتلے سے اور کچھ موٹے موٹے نظر آگئے صحیح ہے اچھا جی تو آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس مایو فیلمنٹس میں فیلمنٹس جو تھے وہ آپ لوگ کے پاس کتنے قسم کے تھے ایک تھے تک اور دوسری تھے تن صحیح ہو گیا اچھا جی جب آپ لوگوں نے تک اور تن دیکھیں تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ تک کس چیز سے بنے ہوئے ہیں اور تن کس چیز سے بنے ہوئے ہیں صحیح ہے اچھا جی جو ہمارے پاس تن تھے نا تن پروٹین فیلمنٹس تھے جو کہ پتلے پتلے سے تھے وہ ایک تن سے بنے ہوئے تھے اور جو موٹے موٹے تھے صحیح ہے جو ریڈ کلر کے آپ لوگ کو نظر آئے صحیح ہے تک پروٹین فیلمنٹس جو موٹے موٹے تھے جب موٹے موٹے تھے نا تو آپ لوگ یہ یہاں سے یاد رکھیں ام سے موٹے موٹے بھی آتا ہے نا اور ام سے میوسین بھی آتا ہے تو تک صحیح ہے جو تک تھی ہمارے پاس صحیح ہے جو موٹے موٹے تھے ہمارے پاس وہ میوسین سے بنے ہوئے تھے تو انشاءاللہ اگر یہ چیز ام سے کیوں میں بھی آتا ہے آپ لوگوں نے غلط نہیں کہنا ہے صحیح ہے اگر پوچھا جائے کہ تک پیلمنٹ تک مطلب موٹے موٹے تو وہ بنتے ہیں میوسین سے میوسین کیا ہے پروٹین ہے ہم نے پڑھا نہ کہ یہ جو وائرز ہوتے یہ پروٹین سے بنے ہوئے تھے ہیں تو کون سی پروٹین سے جو ہمارے پاس موٹے موٹے تھے وہ میوسین سے بنے ہوئے تھے جو پتلے پتلے تھے تو وہ ایکٹین سے بنے ہوئے تھے صحیح ہے اچھا جی تو اب یار ہم دیکھتے بھی ہے نا یہ میں نے ڈرکی ہوئے وائرز اب ہم نے ان وائرز کو کیا کیا زوم کیا صحیح ہے کیا کیا ہم نے زوم کیا جب ہم نے زوم کیا اور اس کے اندر دیکھا تو دیکھو جو ہمارے پاس موٹے موٹے تھی موٹے موٹے تو اس کا ایک ایسا سنٹرل وہ تھا صحیح ہے ایسا گیا ہوا تھا اور اس میں سے ایسے کچھ ہیڈز نکلے ہوئے تھے کیا نکلے ہوئے تھے ہیڈز صحیح ہے جب ہم نے اس کو فردر اور بھی زوم کیا صحیح ہے تو ہمیں ایسا نظر آ گیا اس کا جو ہیڈ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ میں نے زوم کیا ہوا ہے اتنا بڑا سا ہیڈ ہے اس کا صحیح ہے اور یہ اس کا کیا ہے تیل ہے صحیح ہو گیا اچھا جی تو یہ ہو گیا میوسین کا یہ میوسین ہم بڑھے تو میوسین کا یہ تیل ہو گیا اور یہ میوسین کا ہیڈ ہو گیا اس کا جو ہیڈ ہے نا یہاں پر ایسی ٹوپی قسم کی بنی ہوتی ہے جہاں پر ایکٹین بائنڈ ہوتی ہے جہاں پر ایکٹین جو ہے اے میں لکھتا ہوں چلو اے صحیح ہے یہاں پر ایکٹین جو ہے وہ بائنڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا مایوسین کا جو ہیڈ ہے مایوسین کے جو ہیڈ ہے تو اس پر ہمارے پاس ہوتا ہے ایکٹین بینڈنگ سائٹ کیا ہوتے ہیں ایکٹین بینڈنگ سائٹ جہاں پر ایکٹین بائنڈ کرتا ہے صحیح ہے یہ تو آپ لوگ کا موٹا والا داگہ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں جو آپ لوگ کے پاس کیا تھا ایکٹین تھا صحیح ہے ایکٹین صحیح ہے جو کہ کیا تھا تین پیلیمنٹ تھا صحیح ہے پتلا پتلا تو اس کو جب ہم نے سٹڈی کیا نا تو وہ ہمیں کیسے نظر آ رہا تھا دیکھو اس میں بہت ساری یہ جو میں نے اس کلر میں ڈرہا کہ وہی گرین کلر کا گرین کلر ہے ہاں یہ جو کلر ہے نا یہ بہت ساری اس طرح گول مول کر کے ہوئے جو میں نے بتا دیئے تو یہ ہمارے پاس بہت سارے اکٹین ہیں صحیح ہے کس چیز سے بنی ہوئے تھے یہ جو پتلے پتلے تھے اکٹین سے اچھا جی یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے یہ کیا ہے اکٹین ہے یہ کیا ہے اکٹین ہے یہ بہت سارے کیا ہے اکٹین ہے صحیح ہے اچھا جی ان اکٹین کی درمیان میں آپ لوگ کے پاس ایک اور بھی پروٹین تھا جس کو ہم نے کیا کہا ٹروپو نین کہا صحیح ہے اس کے علاوہ اس میں یہ جو گرین کلر کے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے بینڈز بھی گئی ہوئے تھے یہ جس کو ہم نے کیا کہا ٹروپو میسن تو آپ کے پاس جو تین پیلمنٹ ہے نا تین پیلمنٹ تو یہ mostly تو ایکٹین سے بنا ہوا ہے لیکن اس میں کیا ہے ٹروپو میسین وہ بھی گئے ہوئے ہیں پروٹین اور اس کے علاوہ جو ہے ٹروپو نین بھی گئے ہوئے ہیں تو یہ آپ لوگ کے پاس ایک ڈیٹیل سٹرکچر تھا کیا تک پیلمنٹ کا اور تین پیلمنٹ کا یہ پیلمنٹ آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیلمنٹ جو تھے میں نے زوم کر کے آپ لوگ کو دکھا دیئے جو آپ لوگ انہیں بہت ڈیٹیل سے دیکھی یہ آپ لوگ کے پاس پوری کیا تھی مسل structure of skeletal مسل تھی پھر ہم جب contraction میں پڑھیں گے نا کہ آپ لوگ کا جو contraction ہوتا ہے relaxation ہوتا ہے تو اس میں ایکٹین کے ساتھ کیا ہوتے ہیں مایسین کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے دیکھو ہم جب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا پیلمنٹس تک صحیح ہے جو ایکٹین اور مایسین کے پیلمنٹس ہیں جب ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا تو ہم سے سب کچھ پیچھے کا جو ہے وہ بھول جاتا ہے اکثر صحیح ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا یہ تو اتنا گند مچ گیا صحیح ہے بہت عجیب complex stripe کا بن گیا تو اگر آپ لوگ یہ دیکھیں گے نا اب میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو کچھ بھی مسئلہ نہیں آئے گا صحیح ہے تو میں آپ لوگ کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ دوبارہ بتا رہا ہوں ایک منٹ لگے گا آپ لوگ کا لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کو پوری کا پورا سمجھ آئے گا دیکھو یہ میرے پاس کیا تھا ایک پور کا پورا مسئل بندل تھا صحیح ہے مسئل بندل کی اندر ہمارے پاس بہت بہت سارے کیا تھے مسئل فائبرز تھے ہمارے پاس کیا تھے مسئل فائبرز جو ہم نے بہت دیٹیل سے پڑا صحیح ہے جو ہم نے بہت جیٹس سے کیا پڑا کہ یہ جو مسل فائبر ہوتا ہے نا یہ ایکچولی مسل سل ہوتا ہے صحیح ہے یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے مسل سل ہوتا ہے یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے مسل سل ہوتا ہے اور یہ سل جو ہے اس کا ایک ہوتا ہے سارکو لیما سارکو لیما مطلب اس کا جو میمبرین ہوتا ہے اس کا جو میمبرین ہوتا ہے جس طرح سل کا میمبرین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا سارکو پلازم صحیح ہے اچھا یہ اس کا تا سارکو پلازم جس میں ہم نے بہت سارے آرگینیلیز پڑھے مائٹرو کانڈیا پڑھا نیوکلیا پڑھے بہت ساری پیریپیل صحیح ہے اس کے اندر اچھا جی لیکن یہ تو مسل فائبر ہے جو کہ کانٹرکٹ ریلیکس بھی کرے گا تو کانٹرکٹائل ایلیمنٹس بھی ہونے چاہیے جب ہم کانٹرکٹائل ایلیمنٹس پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر کیا دیکھا ہم نے مایو فائبرل دیکھا ہم نے کیا دیکھا مایو فائبرل اچھا جی جو مایو فائبرل تھا اس میں یہ بین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ والی اور یہ والی اور یہ والی آپ لوگ دیکھیں چلو یہ اور یہ صحیح ہے دیکھوں میں زوم کرتا ہوں چلو اچھا جی تو یہ جو مایو فائبرل تھا صحیح ہے یہ کیا تھا یہ کانٹرکٹائل ایلیمنٹ تھا تو اس کے اندر آپ لوگوں کے پاس ایک زیڈ لائن اور دوسری زیڈ لائن صحیح ہے اچھا جی تو یہ زیڈ لائن آپ لوگوں نے دیکھ لی اور اس کے باہر جوتے جب ہم نے باہر نکالا تو آپ لوگ کو پیلیمنٹس نظر آ گئی صحیح ہے اچھا جی تو ان پیلیمنٹس میں آپ لوگ دیکھیں تو دو کلر ہے ایک ہے تک اور ایک ہے تین تو تک اور تین بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی اچھا جی یہاں پر بھی دیکھیں آپ لوگ یہ بھی ایک ڈائیگرام ہے صحیح ہے لیکن یہ ڈائیگرام اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاء اللہ پوری کا پورا سامنے